ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق مالک مربی اور پالنہار ہیں بعدہ لکوکا انگین درود و سلام ہو رحمت کل کائنات فخر موجودات سرور گرامی امام الانبیاء محبوب کبریاء سید الاولین والآخرین سید اولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متحرہ اور مبارکہ پر جو میرے اور آپ کے مقتدہ ہیں رہبر ہیں رہنماں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات اگرامی میں نے قرآن مجید پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انیس مختصر سے ایک دس ہے جو غالباً آدھے گھنٹے کا ہے اور میں آپ سے مقاطب ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ جو ارادہ کرے اور ارادہ بھی آخرت کے متعلق ہوں کیونکہ ہر ایک ایک کچھ ایمز ہوتے ہیں کچھ ارادے ہوتے ہیں ہر ایک ایک فکر ہوتی ہے کہ مجید یہ کرنا ہے فولا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا ذکر کرے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ جو ارادہ کرے اور ارادہ بھی آخرت کے متعلق ہوں وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا کوشش کرے ویسی جیسے کوشش کرنے کا خیر یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوششیں قابل قدر ہیں آیت ربنی کا سیدھا سادھا ترجمہ تو مجھے اور آپ کو کیا ارادہ کرنا ہے آخرت کا اس لیے کہ یہ دنیا دار الفرار ہے اور آخرت دار القرار ہے اور آج ہمارے صرف جو پلاننگ ہے جو منصوبے ہیں جو کاویشیں ہیں جو کوششیں ہیں صرف دنیا کے لیے بچوں کو کونسے کالج میں کرنا ہے بچوں کے شادی بیاں کیسے کرنا ہے ابروڑ کیسے جانا ہے فلاں کیسے جانا ہے ساری جبکہ یہ وہ زندگی ہے کہ اچانک جب سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب اولاد چلے گا بن جا رہا کیا لائے تھے اور کیا لے کے جائیں گے نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف ہیں نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی انتہا سے واقف ہیں واقف ہیں کیا کہ ہم اور آپ آئے تھے تو کچھ لائے تھے کیا ہم کوئی اس بات کی خبر ہے کہ ہم جتنا کمار ہیں جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب میں سے کچھ لے کے جائیں گے اس لیے امام حسن بصی رحمہ اللہ نے فرما حضرت انسان سوچ دنیا میں ہر شخص جو آیا ہے وہ روتے بھی آیا ہے کوئی ہستے بھی نہیں آیا کوئی ٹنکل ٹنکل ایٹل شٹار کہتے بھی نہیں آیا آیا ہے ہر کوئی روتے بھی آیا ہے اب تو اس حال میں دنیا سے چلے جانا کہ تو ہس رہا ہو اور تیری پیدائش پر جو ہس رہے تھے نا وہ رونے والے ہو جائے اور یہ فطری تقاضہ ہے کوئی انسان کوئی عزیز ہم سے اور آپ سے جدہ ہوتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو کس پوزشن میں جانا ہے ہستے بھی کیسے ممکن ہے قرآن کہتا ہے یہ زندگی اس انداز سے مجھے اور آپ کو جینا ہے ارے بابا آخرت کب شروع ہوگی کیا سوچا تھا اس بچے نے ابھی دو دن پہلے ایک ساتھی کہتا ہے کہ ہم اور آپ حرم نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دو دن کے بعد خبر آ رہی ہے کہ اس نوجوان کا انتخال ہو رہا ہے اس کا معصوم دیڑ دو سال کا بچہ گودی میں ہے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے کتنے ایسے لوگ آئے ہیں کتنے ایسے لوگ جا رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی جانا پڑے گا اسی کو شاعر کہتا ہے نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرالے چاہے تو بدی مولے یا نیکی کمالے آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے نہیں اب ریسنٹلی فوٹو آئی تھی ایک مہنا پہلے کہ بریج قریفہ بنانے والا بھی اسی مٹی میں دفن ہو گئے نا کرونوں کی دن دولت کے مالک کہتا ہے صاحب یہ میری پراپٹی صاحب اس بنگلے کا مالک میں صاحب یہ ہے نا جب میں اور آپ روح قفض ہو جاتی یہی میری اور آپ کے اولاد جس بچے کو باپ بڑے پیار سے لال سے پالتا ہے پہنستا ہے یہی میری اور آپ کی اولاد میری اور آپ کی گلاس کو تک نہیں دے گی میری اور آپ کی وانچ نہیں دے گی میری اور آپ کو سارا سسٹم مجھ سے چین کر کے دو گز زمین کا ٹکڑا دو گز کفن کا کپڑا بس کہیں گے بابا جی ہم اتنا ہی سنمان کر سکتے اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ نے ٹولی چوکی میں بڑے بڑی بلنگیں بنائے ہوں گے بڑے بڑی یہ ہوں گے لیکن کچھ نہیں لے جا سکتے بابا جی اتنا ہی اللہ اکبر پھر ہم کتنے غافل ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لغد تم میں سے ہر نف دیکھ لے کل کے لئے کیا تیاری کر رکھائے واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تمہارے آمال سے تمہارے اقوال سے تمہارے کرتو سے تمہاری چال اور چلن سے تمہارے ایکٹیوٹیز سے تمہارے حرکات اور سکنا سے اللہ باخبر ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے دنیا میں میں اور آپ کسی کو بھی مزگیڈ کر سکتے ہیں کسی کو بھی جھٹلا سکتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھبا سکتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جان رہا ہے وہ تخفی صدور وہ سینوں کے بھیت کو بھی جان رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہا عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں صحیح مسلم شریف کے لیے وہیں تھے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سستانہ دور کرنے کے لیے ریلاکس لینے کے لیے اللہ کے نبی اپنے مبارک پیٹ کو زمین پہ لگاتے ہیں اور کیسی مبارک کیسی زمین حضرت عمر فاروق زیادہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آیا نبی سے ملاقات کے لیے آیا اللہ کے نبی اٹھ بیٹھے تو پوری پیٹ لال ہو چکی تھی حضرت عمر دیکھ کر رونے لگیں اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم صحابہ آپ کے لیے کچھ اندزام کر دیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں مالی حاضر دنیا یابنالخطاب اے خطاب کے بیٹے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی پر لیٹ کر کے بھی کہتے ہیں اللہم مقین عذابک یوم اتبعث عبادک اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا حالانکہ اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں ساقی ایک آسر ہیں شافی روزیں محشر ہیں لیکن اس کے بوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم مقین عذابک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم حاسب نیحساب یسیرہ اللہ تُو حساب لینے والا میرا حساب آسان لے لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے تھرٹی فارٹی کا پلار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے ایسی لوازی مات تھے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں ارے آج مسجدیں پکی ہیں نمازی اس وقت کیا تھا نمازی پکی تھے اور مسجدیں کچھ ہے نا اللہ اکبر سوچو اتنے اچھے عیش و آرام والی مسجد کے اندر اتنے بہترین حافظ قرآن کے ساتھ ہم نے نماز پڑھا کتنے پیاری آواز لیکن ہمارا حال کیا ہے ہماری قوم کا حال کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں اللہم اقین عذابک اللہ اس دن کے عذاب سے بچانے جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا جبکہ اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ سے کہتے ہیں بیٹی سلینی ممالی ماشید فانی لا انقض کی من اللہ شیعہ بیٹی دنیا میں جب تک اپنے باپ زندہ ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو میں آخرت میں اللہ کی گریف سے بچا نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے عملی اے عملی اے عملی بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر کیا میں آج آپ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے رہے ہیں سی کیا میں اور آپ اپنی بی بی بچوں کا جائزہ لے رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر اللہ کے کلام میں ہے جن کا ذکر احادیث مصطفیٰ کے پنوں میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے صدیق اکبر جنت کے آٹھوں دروازے جن کے لیے کھول دیے جائیں گے ایسے صدیق اکبر کہتے ہیں کیفہا لیا الہی لیسہ لی خیر العمل میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے پاس نیکی نہیں یہ قرآن کہتا ہے نیکی ہے رجال يحبون آئیت تحروا واللہ يحب المتحرین کچھ بندے ایسے جو پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے نبی کریم صاحب فرمایا اے آلِ ابو بکر تم کونسی نیکی کر رہے ہو جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیفہالی یا الہی میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے اور آج ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مائی زینب رضی اللہ تعالی نے کہتی ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل على رائے عمر قرآن ہمارے یہاں اترتا لیکن عمر کے رائے اور ڈیریکشن پر اترتا جن کے فیصلے کو اللہ تعالی نے قانون ربانی بنا دیا ہو جن کے فیصلہ آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جنتی بیوی کو اللہ کے نبی نے دیکھا جنتی محل کو دیکھا جن کو اللہ کے رسول صاحب نے کئی موقع پر جنت کی بشارت دی اتنے بڑے امت کے محسن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے پرندے زندگی تیری بھی ہیں میری بھی ہیں ارے موت تجھے بھی آنی ہے مجھے بھی آنی ہے پتہ نہیں ہے اللہ تعالی خطاب کے بیٹے سے کیا کیا پوچھے گا کاش میں بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا اور آج میں کبھی الفاظ میرے اور آپ کے زبان سے نکلے کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ارے وہ عثمان زن نورین جن کو ایک دفعے نہیں کئی دفعے جنت کی بشارت دی گئی جنہوں نے جیسے عسرہ کے موقع پر آٹھ سو اونٹ مہا ساز و سامان کے ڈھائی کلو سونا سارے انتیس کلو چاندی جنہوں نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قف یا عثمان قف یا عثمان قف یا عثمان عثمان رک جا عثمان رک جا عثمان رک جا آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرے گا اے عثمان تب بھی جنت تمہاری پکی اللہ کے نبی خوش خبری دے رہے لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے اور آج ہم کے اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں میرے بھائی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں ان کی بے چینی اور بے قراری کو پڑی ہے کل کی فکر ان کے اندر کتنی تھی اور آج اسیب میرے اور آپ کے نظر میں دنیا 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 جبکہ اللہ کہتے ہیں وَمَا حَذِي الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبُ دنیا کیا ہے کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآَقِرَ الْحِيَ الْحَيْوَانِ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے لوکانو یعلمون اگر لوگ سمجھ جاتے تو کیا اچھا ہوتا اللہ خود کہہ رہے نا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى ارے دنیا کی زندگی کو تم پریفرنس دیتے جا رہے ہو اہمیت دیتے جا رہے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باہر گئے ہوئے تھے صدیقہ کائنات قرآن شریف پر رہی ہیں اچھانک اس آیت پر پہنچتی اِنَّبَةُ شَرَبِّكَ لَشَدِيد آپ کے رب کی پکر بڑی مضبوط ہے حضرتِ آئیشہ اس آیت پر پہنچ کر کے زارو قطار رونے لگتی ہیں آنکھوں سے آسو روا دوا ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے پوچھا ما یبکی کیا آئیشہ آئیشہ کیوں رو رہی ہے آئیشہ تجھے کس نے رولایا ہے آئیشہ ترہی آنکھ سے آسو کیسے نکل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعانیٰ کہتی ہیں اِنَّبَةُ شَرَبِّكَ لَشَدِيد آپ کے رب کی پکر بڑی مضبوط ہے میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں صدیقِ اکبر کی بیٹی ہوں قاندانِ قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں میرے شوہر سے زیادہ افضل روی زمین پر کوئی نہیں میرے باپ سے زیادہ افضل روی زمین پر کوئی نہیں میرے قاندان سے زیادہ افضل روی زمین پر کوئی نہیں ہے میں خاندانی اعتبار سے بھی افضل ہوں میں شوہر کے اعتبار سے بھی افضل ہوں میں باپ کے اعتبار سے بھی افضل ہوں اللہ کے نبی یہ سارے علائے یہ ساری رشتداریاں یہ سارے ناتے کچھ کام آئیں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تین مقام ایسے ہیں جہاں کوئی نبی بھی کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ عائشہ میں بھی تمہاری دیں بہلی قبر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس عزیلہ ہوتا انہوں کہتے ہیں جیسے قرآن سکھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہیں اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا ہم کو سکھاتے تھے قبر سے پناہ مانگنے والی دعا اور دوسرا پل سرات پر گزرنے والا معاملہ پناہ کٹھیں تیسرا میدان محشر میں جب سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا اب یہاں پر صدیقہ کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول پھر مرد اور عورتیں سب ایک ہی میدان میں رہیں گے اللہ کے رسول چھوٹے بڑے سب تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صاحب سے کہتی ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی سب کے سب مادر زاد ننگے اللہ کا فرمان ہے نا جیسے پہلی پوزیشن میں تم دنیا میں گئے تھے ہم نے دنیا میں جس پوزیشن ہے کہنا سب مادر زاد ننگے تھے آج ماشاءاللہ میرے اور آپ کے جسم پر بہترین کپڑا دکھ رہا ہے میں اور آپ کھاپی کے ہیلتی نظر آ رہے ہیں بلکل جیسے مادر زاد پیدا ہوئے تھے بلکل ویسے ہی یا رسول اللہ پھر شرم نہیں آئے گی اللہ کے نبی نے کہا آئشہ قیامت کا دن رب زلجلال والاکرام کا جلال اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمین کو ایک انگلی پہ ساتوں آسمان کو ایک انگلی پہ ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ دیگر چیزوں کو ایک انگلی پہ جیسے بالر بال گھماتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالی گھمائے گا اور کہے گا این الجبارون این القہارون ارے کہاں ہے دنیا کے جبابر کہاں ہے دنیا کے دھاکاری ارے کہاں ہے دنیا کے نامچن ارے کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت چلے گی ساروں پہ سنتا چھایا ہوا ہے ایک جانب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے رب سلم سلم میرے رب میں اپنے جان کی سیفٹی چاہتا ہوں اپنے جان کی سلامتی چاہتا ہوں ایک جانب جناب محمد رسول اللہ ہے رب سلم سلم کی دعائی دے رہے ہیں کسی کی مجان نہیں کہ کچھ کہہ سکے ہر ایک کو اپنے انجام کی فکر نئی معلوم کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے اللہ اکبر عائشہ کون کس کو دیکھے گا اور آج ہماری کیا فکر ہے میرے بھائی اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ایمان والو اللہ سے ڈرو بابا جو روزی ملنے ملے گی جتنی زندگی گزارنا ہے گزاریں گے ایک منٹ بھی میرا اور آپ کا کوئی چھین نہیں سکتا ایک پائی بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی لے نہیں سکتا ایک منٹ بعد بھی میں اور آپ اگر جینا چاہیں تو مجھے اور آپ کو عدکار کوئی دے نہیں سکتا جب میری اور آپ کی رزق روٹی عمر سب کچھ لکھی ہوئی ہے ہم اور آپ دنیا کے اندر کیوں غافل ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا کیوں غافل ہے بھائی کیوں مدھوش ہے تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے آج انسان جھوٹ بول کے مکر و فریب کر کے چال بازیاں کر کے حلال اور حرام کی تمیز کر کے کیا کچھ نہیں ہے آج مسلمانوں کی آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل کاپتہ ہے مسلمانوں کی جہانت دیکھ کر دشمنان اسلام نتنے سازشے کر رہے ہیں ہم کو یہاں سے کھدرنے کوششے ہو رہی ہیں سارے پلاننگ اور منصوبے بنائے جا چکے ہیں لیکن اس کے بوجود مسلمان کیا حالت ہے زمین ٹلت زمہ ٹلت لیکن ہم نہ ٹلت آسمان بدل جائے زمین بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے کیا دینی شعور آ گیا کیا اپنے بچوں کے در دینی فکر آ گئی کیا اپنے اولاد کے اندر دین کے فکر پیدا کیے کیا اپنے بچوں کو کالیج ایڈیوکیشن کے ساتھ دین کے تعلیم دے دیئے کوئی فکر ہے آج میں نے شخص سے کہتے ہیں مولانا میرا بچہ کالیج پڑھ رہا ہے بھرے بابا کون نہیں کہتا ہے کالیج پڑھاؤنا لیکن کالیج ایج کو بھی تو پہنچ گیا ہے سوچو نا بچہ کالیج نہیں پڑھ رہا وہ کالنگ ایج پڑھ رہا ہے وہ ایسے ایج میں پہنچ گیا کہیں بھی کالنگ کر سکتا ہے صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ابو عزر غفاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اوسین یا رسول اللہ مجھے کچھ وسیعت کیجئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ یا آباظر حیث ما کنتا اے ابو عزر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَاسَنَا اے ابو عزر جب بھی تم سے برائی ہو جائے فوراں اچھے کام کرو برائی آج زیادہ ہے یا پہلے دور میں زیادہ تھی آج قدم قدم پر برائیاں ہیں ایک ہنڈرڈ میٹر بھی ہم ہیں اور آپ چل نہیں سکتے آنکھوں سے زنا سے کانوں کے زنا سے زبان کے زنا سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے جو اللہ کے نبی صاحب فرمائے کہا لَعَيْنَانْ تَزْنِيَانْ زِنَهُمَا الرَّائِ آنکھیں زنا کرے گی آنکھوں کا زنا بری چیز کو دیکھنا ہے عَلُوْزْنَانِ زَانِيَانْ کانیں زنا کرتی ہیں کانوں کا زنا برائی کو سننا ہے آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب کیا بحیثیت باپ کہ میں اور آپ کبھی اپنی بیٹیوں کو نصیت کیے کہ بیٹا کالج پڑو بیٹا کچھ بھی پڑو تم شوق سے کالج میں پڑو چرخ پہ جھولو جائز ہے غباروں میں اڑو پارک میں پھولو بندے آج جس کے ایک بات رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو بیٹا ہم مسلمان ہیں کیا کبھی ہم نے وہ وسیعت کی جو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر ان کی ادا کتنی پسند آئی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسمائی علیہ اور اسحاق کو اور پوتے یعقوب کو بیٹا اللہ نے تم ہی خاص دین کے لئے چن لیا ہے موتنا اس حال میں کہ تم مسلمان رہو قرآن میں ان کے پوتے یعقوب کے ادا کتنی پسند آج یعقوب نہیں رہے اللہ کہتے ہیں ام کنتم شہدہ اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وط گواہ تھے جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس تھا اذ حضر یعقوب الموت جب موت یعقوب کے پاس تھے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی جب انہوں نے اپنے بچوں کو گیارہ کے گیارہ بیٹوں کو بھلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے بچوں کی آخرت کی فکر ہے آج جیتے جی بیٹا نماز پڑھا بیٹا قرآن پڑھا ہے نا اگزام آ گیا ممہ اور ماں بھی اتنے مہربان ہوتی ہے اگر بابا اٹھانا بھی چاہے تو بلتو مات اٹھاؤ بیٹے کا اگزام ہے نا فینل اگزام ہے بچے کے فیوچر کا سوال ارے بابا بچے کی آخرت برباد ہو رہی ہے وہ فکر نہیں ہے دنیا کے اگزام میں فیل بھی ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے ری اگزام ہو سکتا ہے اگر پورے اس میں بھی فیل ہو جائے کچھ نہیں تو بھی جس انداز میں چاہے زندگی گزار سکتا ہے لیکن آخرت میں فیل ہو جائے کوئی چانس ہے قرآن پڑھو ربنا اب سرنا اب سمعنا ہمارے رب ہم نے جہندمیوں کی حالت زنر کو دیکھا ان کی چیخ اور پکار کو سنا فرجعنا نعمل صالح اللہ ہمیں دنیا میں ایک چانس دے دے اب تولی چوکی کے پلان نہیں بنائیں گے فلائٹ نہیں بنائیں گے گھر کے پلان نہیں بنائیں گے کار بنگلے کے خواب نہیں سوچیں گے کیا سوچیں گے نعمل صالح اچھے کام کر کے آئیں گے کیوں اِنَّا مُقِنُون یقین ہو گیا چھوڑ دیکھا اللہ دنیا میں نسبت صاحب رکھ تپ پہتا ہاں تپ پہتا ہاں ہاں ہوگی بڑپا ہاں کی ودیتن نوڑپا بولتا وہاں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْشِنَا لَعْتَيْنَا اِلَّا نَفْسِنْ حُدَاحَا ارے اگر ہم چاہتے ہیں ہر بشر کو ہدایت دے دیتے ہیں وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعْمْلَ أَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّا وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے دو تین باتیں بتا کر کے صرف سات منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے میں دو تین باتیں بتا تو انبیائی زندگی کی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک باپ نیک بیٹا کسی اور کا ہو سکتا اللہ کے خلیل ہے ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ابو الانبیاء ہیں دعا کر رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ اللہ میرے باپ کو معاف کر میرا باپ گمراہ ہو چکا ہے ابراہیم کا باپ شرابی تھا کبابی تھا جواری تھا نر دیکھتا تھا کچھ اور تھا کچھ نہیں تھا مشرق تھا ہے نا آج کتنوں کے ماں باپ نہیں ہوں گے کتنوں کے برادروں میں نہیں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي مِنَ الضَّالِينَ بے شک و گمراہ ہو چکا ہے اللہ نے سنا ابراہیم کی بات قرآن شاہد عدل ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ الْيَبِي إِلَّا أَمَّوْعِدَتُ وَعْدَهَا حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا کرنا بس وعدے کھو نبانا تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهُ جب اللہ نے اس حقیقت کو وعدے کیا ابراہیم جس باپ کو تم باپ مان رہے ہو باپ تمہارا ہے دشمن میرا ہے دو آپشن تمہارے پاس ہے باپ تمہارا ہے نا لیکن دشمن میرا ہے اَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهُ وہ اللہ کا دشمن ہے کیا چاہیے باپ یا میں میں اراب ہوتا ہے کیا اللہ میں تیرے دوست نہ اللہ تیرے دین کا دائی نہ اللہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اللہ سے بولے نہیں قرآن کے الفاظ ہے تَبَرَّ مِنْهُ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا کہ اللہ میں باپ کو باپ کے روپ میں دیکھ کر دعا کیا جو باپ میرا ہے دشمن تیرا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اَنَّهُ تَبَرَّ مِنْهُ ہاتھ کھینچ لیں نہیں کر سکے ٹھیک ہے بابا میرے اور آپ کا باپ تو نو جیسا نہیں ہے نا ہے اتنا نیک اتنا صالح اتنا وفادار اتنی لمبی عمر جینے والا سارے نو سو برستک اللہ کے دین کا دائی ہے میرا اور آپ کا باپ ایسا ہے نو علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَنَا دَانُهُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّا بْنِي مِنْ اَحَلِي حضرت نو علیہ السلام نے پکار کر کہا رَبِّ اِنَّا بْنِي مِنْ اَحَلِي میرا رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے وَنَا دَانُهُ رَبُّ فَقَالَ رَبِّ اِنَّا بْنِي مِنْ اَحْلِي وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُ تیرا وعدہ سچا ہے وَأَنتَا حَتَمُ الْحَاکِمِينَ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بیٹا میرا ہے میرا گھر والا ہے میں اس کا باپ ہوں تو نبی کے گھر آنے والوں کو تو حلاق نہیں کرتا ہے نا تیرا وعدہ ہے تیرا فیصلہ بہترین ہے رب نے سنا کیا جواب دیا یا نوح انہو لئس من احلک اینو خبردار دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے ارے باپ اور بیٹے سے ہم کو کیا لینا دینا ہے باپ اور بیٹے سے ہمارا کیا واسطہ ہے ارے ابن اینوح جس بیٹے کو تم اپنا بیٹا کہہ رہے ہو بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے انہو عمل غیر صالح بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے فلا تسألنی ما لیس لکبی علم ایندہ سوال نہ کرنا جس کا تم ہی علم نہیں ہے انہی اعیزو کا میں تم کو نصیت کرتا ہوں انتکونا من الجاہلین کہیں تمہاری نبوت چھین نہ لی جائے تمہارا شمار نبیوں کے بجائے جاہلوں میں نہ ہو جائے اللہ اکبر سارے نو سو برس کے دائی آج ہے نا بابا ہم کو ناز ہے کہ ہم فلا ہیں فلا ہیں وہاں عمل کی لیبرٹی میں چیکنگ ہوتا ہے سوچو سارے نو سو برس کی محنت کرنے والے ایک بیٹے کے بارے میں اللہ نے نہیں قبول کیا کہیں میرے اور آپ کی گھر میں ایسا کوئی نافرمان بیٹا تو نہیں ہے جو مشرق ہے بے دین ہے بے نمازی ہے دین سے غافل ہے دین بیزار ہے آج ہے یہ سب معاشرے کے اندر کہیں میرے اور آپ کے گھر میں نو کی بیوی جیسی کوئی بیوی تو نہیں ہے فیشنیبل مادہ پرست دنیا پرست دین سے دور شہر کے لیے ہیڈک کہیں ایسا تو نہیں ہے قرآن میں اللہ مثال دے رہے ہیں پارہ نمبر اٹھاویس کی آخری سورت حرم میں درب اللہ مثل للذین کفر امرأتنو ومرأت اللوت اللہ مثال دے رہا ہے درب اللہ اللہ مثال بیان کر رہے ہیں امرأتنو ومرأت اللوت نو اور لوت کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ارے یہ دونوں میرے نیک صالح بندوں کے ماتہت تھی میرے نیک صالح پیغمبروں کی بیویاں تھی فخانتا ہما ارے انہوں نے خیانت سے کام لیا نبی کی گھر میں رہنے کے باوجود نبی کی بیویاں رہنے کے باوجود نبی کی زوجیت میں رہنے کے باوجود سارے نو سو برس تک دیکھنے کے باوجود کیا ہوا فخانتا ہما انہوں نے دینی خیانت سے کام لیا قیلد قلن نار معد داخلین اور ہم نے کہہ دیا اے نو اور لوت کی بیویوں جیسے اور عورت جہنم میں جا رہی ہیں تم بھی نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود اپنی بد آمالی اپنی بد اخلاقی اپنی بد کرداری کی بنیاد پر قیلد خلن نار معد داقلین جاؤ جاؤ تم بھی اوروں کی طرح جہنم رسید ہو جاؤ اللہ اکبر پھر اللہ نے کیا کیا مثال دیا زرب اللہ مصر للذین آمن امرأت فراؤن ارے دیکھو جی دنیا کا زابر اور ظالم انسان فراؤن اس کے ماتحت رہنے والی بیوی لیکن اپنی ایمان اپنی عقیدہ اپنے عمل اپنے اخلاق اپنے کردار کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہی ہیں کئی میرے اور آپ کے معاشرے میں ایسا تو نہیں ہے ذرا سوچیں میرے بھائی یہی فکر دینے کے لیے میں آپ کا پہنچاؤ وقت جس بات کی جو میرے لئے دیا گیا تھا آدھا گھنٹے 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 وہ ہو گیا ہے زندگی باقی رہے پھر کبھی آپ سے ملاقات اللہ تعالی سے دعا ہیں اللہ مجھے کہنے زیادہ آپ کو سنے زیادہ حسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اسی دنیا میں جو دار العمل ہے اس کے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق اکلی اطاف فرمائے انسان ہونے کے ناتے میرے اور آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ میرے اور آپ کی کمزوریوں پر قلب میں عفو پھیر دے اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے میرے اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے عبادات کو ریاضات کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے دارین کی سعادتوں رحمتوں نعمتوں راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے جو ہم میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی آدائیگی کے اسباب محصر فرما دے رس کے دروازے کھول دے رحمتوں کے دروازے کھول دے جو بھی ہمیں بیمار ہے جہاں بھی بیمار اللہ شفا دے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و اخار عبدوست و احباب خبر کی آغوشیں پہنچ گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمائے حد نظر تک اللہ ان کی قبروں کشادہ فرمائے اللہ کلمہ گو مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے ہمارے تہذیب اور تمدل کی حفاظت فرمائے اسلام دشمن طاقتوں کے مکروف ریب کو ناکام بنا دے اللہ ان کے صفوں میں درارے پیدا فرما دے اللہ انہی باہمی اختلاف کا شکار بنا دے اللہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو نیک اور ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور جس اللہ کے بندے نے بھی اس گھر کی تعمیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبے صدق و قبول فرمائے یا اس گھر کی تعمیر توسیر تصویر جنہوں نے بھی جو کردار ادا کیا اللہ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے آمین و آخر دعوان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ